مرشک نیوز پاک آرمی کی جانب سے خوزدار کے سینکڑوں بستہ کانداروں میں راشن کی تقسیم کی گئی تقریب کے مہمانے قصوصی میڈیا پرسن عبداللہ شاہبانی تھے دیرہ مراجماری سے آپ کو اپڈیج کریں پاکستان پیپلز پارٹی نصیر آباد جویین کے صدر نصیر آباد کے جوان لیڈر میر محمد بلان صادق امرانی کی جانب سے بھارت کے سابق میجر گورف کے دیئے گئے پاکستان مخالف بیان اور انڈیا کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہرنائی اور گردنوا میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ دوپہر سے وقفے وقفے سے جاری ہے بارش شروع ہوتے ہی بجڑی غائب شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے ہیڈلینز آفر جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کانفرنس میں کرونا بارس کی صورتحال اور امور احساس پروگرام پر عمل درامت راشن کی تقسیم اور جڈی دل کے تداروں کے اقدامات کا جائزہ دوینل کمیشنرز کی جانب سے متعلقہ امور اور کرونا وائرس کے حوالے سے ضروریات پر بریفنگ زنو اور یونین کانسلز کی صدہ پر کرونا وائرس متاثر افراد کی سٹریننگ اور ٹریسنگ کے میکنزم کو مربوط کرنے کا فیصلہ سب دوینل کی صدہ پر اسسٹنٹ کمیشنرز کی سبراہی میں قائم سیرویلنس کمیٹیوں کو فعل بنایا جائے رمضان کے آخری عشرے میں اتقافر بیشتے کی ایسو پیز پر عمل درامت اور مساجد میں جراسین کش عدویات کا سپرے یقینی بنایا جائے کمیشنرز نمازی کی ادائیگی کی ایسو پیز کی تیاری اور عمل درامت کے لیے سفارشات پیش کریں پولیس امن و امان کے علاوہ کرونا وائرس متعلق معاملات میں بھی زلہ انتظامیہ کو بھرپور معاملت کریں کمیشنر جنگی اور ملیریا کے حوالے سے بھی الٹ رہتے ہوئے ان کے پھیلاو کی روک تھام کے اقتماد کریں و اے چو کے مطابق کرونا وائرس کے اثرات تدیل ہو سکتے ہیں جن سے نمت کے لیے تدیل مدتی منصوبہ بندی ضروری ہے خوزدار سے آپ کو اپڈیٹ کریں آرمی چیپ کی ہدایت پر خوزدار میں تین سو مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا جس کے مہمال خوزدار پریس کلپ کے صدر عبداللہ شاہوانی تھے راشن تقسیم کرنے کی مختصر تقریب ایسی کیمپ کٹھان میں منقض ہوئی اس تقریب کی میزبانی کے پرائز فرنٹیئر کور کلات سکاؤٹس اور نگرانی کمانڈنٹ کلات سکاؤٹس کرنل توکیر سر انجام دے رہے تھے اس معاقہ پر علور فانڈیشن خوزدار کے جیرمن بابا شفیق الرحمان زہری گرگناڑی مشتاق احمد خدرانی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی اور علاقائی متبرین موجود تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مستحق خاندانوں میں راشن کے پیکٹس تقسیم کیے مختلف ازلا میں راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں اس صرف کے تحت آج یہاں خوزدار میں شہر اور مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے غریب اور مستحق سینکڑوں خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گئے راشن وصول کے موقع پر مستحق خواتینوں حضرات کی جانب سے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم پاک آرمی اور آرمی چیف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں خوزدار کے غریب اور مستحق خاندانوں کی دادرسی کی اور انہیں رمضان پیکٹس سے مستفید کرایا ایسے جاجی مظاہرے میں بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئے اور بھارت کے میجر گورف کا فوٹو نظریات اشکیا گیا اس موقع پر میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نصیر آباد جویین کے صدر میر محمد بلال سادق عمرانی نے کہا کہ بھارت کے سابق میجر گورف کے بیان نے پاکستان کے اس موقع فتائید کی ہے کہ بھارت بلوچستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے اس بات کا ثبوت سابق میجر نے ایک پرائیوٹ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے مضموم عزائم کا کھل کر اطراف کیا جو کہ بھارت کے لیے انتہائی شرمناک مقام ہے میجر میر محمد بلال سادق عمرانی کا کہنا ہے کہ بھارت بلوچستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے اور بلوچستان میں دہشتگردی کروا رہا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے بلوچستان کی حکومت اور عوام بھاتی دہشتگردی کے تمام ثبوت عالمی دنیا کے سامنے متعدد بار لا چکے ہیں اور جب بھارت عالمی دنیا کے سامنے پاکستان کو نیچا دکھانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کے ہتھکنڈے ازمانا شروع کر دیتا ہے اور پاکستان کی عوام میں نفرتیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے اور وہ پشلے کئی دہائی سے وہ اس طرح کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں انہیں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام اپنی افواج کے ساتھ چانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ ہر قسم کی سازشوں کو روند کر اور یک جان ہو کر اپنی افواج اور سکیوٹی اداروں کے ساتھ مل کر اور اپنے پیارے وطر کی حفاظت کیلئے جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے بجلی کی آنکھ مچولی سے سارفین کے قیمتی الیکٹریک اشیاء سمیت بجلی ٹرانس فارمرز کو بھی نقصان پہنچا بارش کے باعث ندینالوں سلابی ریلے آنے کے باعث قومی شہراؤں سمیت دہی علاقوں کو شہر سے ملانے والے سڑکیں بند ہر نائی میں دوپہر سے جاری بارش اور ندینالوں میں انچے درجے سے سلاب آنے کا خدشہ ہر نائی پنجاب قومی شہرہ ہرنائی سنجابی کے درمیان ندینالوں سلابی ریلے آنے کی وجہ سے شہرہ بند ہے ڈیپٹری کمیشنر ہر نائی عظیم جان دمر جو کہ گشت پر بائیس میل چوکی پر گئے تھے سلاب آنے سے وہ بھی بائیس میل کے ایریا میں پھنس چکے ہیں پتلہ جلا دیا گیا بھارت کے خلاف سخت نارے بازی پاکستان پیپلس پارٹی نصیرہ بارجوین کے صدر میر محمد بلال صادق امرانی کی قیادت میں بھارت کے ثابت میجر کے پتلے جلا دیا گئے پاکستان مخالف بیان بازی اور انڈیا کی ریاستی دہشت کردی کے خلاف اعتجاجی رینی انکاری گئی مظاہرین نے مختلف راستوں سے گزر کر پریس کلپ کے سامنے پہنچ کر ثابت بھارت کے میجر کا پتلہ بھی ادھزر آتش کیا اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی اعتجاج میں بکٹی قبائل کے رہنما حمزہ خان بکٹی کامریج امام دین ساسولی سناولہ گولہ ارشاد جمالی شہباز امران سبیت سینکرو پاٹی کارکنان اور دیگر محبے وطن شریک تھے سبی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ایف سی بلوچستان صوبے میں قیام امن کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے ایف سی بلوچستان کی جانب سے کمانڈن سبی سکاؤٹس کی سرگراہی میں ایف سی سبی نے موظور بچوں کے سپیشل ایڈوکیشن پرائیمری سکول کی خستہ حال بیلڈنگ کی تعمیر و مرمت اور تنظین و عرائش پر سات لاکھ روپے خرچ کر کے بیلڈنگ کو فال بنایا ہے جہاں پر موظور بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں سپیشل ایڈوکیشن کے لیے ایف سی کی جانب سے پرنیچر اور دو موظور بچوں میں ویلچئر بھی تقسیم کیے گئے ہیں بچوں میں ویلچئر بھی تقسیم کرنے کے بعد اس موقع پر ڈیریکٹر سپیشل ایڈوکیشن آفیسر سبی جمعہ خان مندوخیل کا کہنا ہے کہ سبی کے عوامی حلقوں نے ایف سی بلوچستان کی اس اقدام کو سراہا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکہدی.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز